موسکر آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انسائری اور ہم حاضر ہیں آپ کا پسندیدہ شو گاؤں آج تک لے کر آج کی شو کی شروعات کرتے ہیں آئیے جھرکھن کے ایک ایسے گاؤں سے جہاں مہلاؤں کا سمو ان دنوں ہاتھ میں جھاڑو لیے گاؤں گاؤں میں گھوم رہا ہے شراب کے خلاف اس مہم نے گاؤں سے شراب مافیاؤں کے پیر اکھاڑ کر رکھ دیا ہیں گلابی گینگ کی طرز پر یہاں پر مہلائیں گھروں سے باہر نکلتی ہیں مہلاؤں کی کچھی ٹولی جو ہوتی ہے وہ شراب کے اڈوں کو تحس نحس کر رہی ہے دیکھئے ہماری یہ ریپورٹ یہ آگ اس زہر کے خلاف ہے جس نے ناجہ نے کتنے گھروں کو تباہ کر دیا ہے یہ آواز اس ظلم کے خلاف ہے جس نے ان جیسی ناجہ نے کتنی مہلاؤں کی زندگی برباد کر دی ہے یہ مورچہ اس نوجوان پیڑھی کو بچانے کے لیے ہے جو لگاتار نشے کے چکرویوں میں پھنستا چلا جا رہا ہے آگزنی کی یہ تصویریں چھارکھنڈ کے دھنباد زلے کے گاؤں کچھی بلیہاری پٹکی کی ہیں گلابی گینگ کی طرز پر ہاتھ میں جھاڑو اور بینر تھامے مہلاؤں کا یہ مورچہ گاؤں گاؤں گھوم کر کچھی شراب کے اڈوں پر تھاوا بول رہا ہے جیسے ہی مہلاؤں کا دستہ دیشی شراب کے اوید اڈوں پر پہنچتا ہے کھل بلی مچ جاتی ہے یہ مہلاؤں نہ صرف کچھی شراب کے مافیاؤں کو سبق سکھا رہی ہے بلکہ ان کے پورے ٹھکانے کو ہی آگ کے حوالے کر دیتی ہیں دھو دھو کر جلتے آوید شراب کے ان اڈوں نے شراب مافیوں کی نین دڑا دی ہے ان مہلاؤں کی مطابق شراب سے گاؤں کی مہلاؤں کا جینہ محال ہو گیا ہے عالم یہ ہے کہ شراب کی وجہ سے ہر ہفتے یا تو کسی کا کھیت بکتا ہے یا پھر گھر والی کا گہنا زہریلی شراب سے پچھلے ہفتے چار لوگوں کی موت بھی ہو گئی تھی جس کے بعد ان لوگوں نے مل کر مورچہ بنایا اور پھر شروع ہو گئی زہر کے خلاف انوکھی جنگ مہلاؤں کا آروپ ہے کہ پرشاسن اور پولیس کی ملی بھگت سے جھارکھن کے گاؤں میں عوید دیشی شراب کا کاروبار پھل پھول رہا ہے مہلاؤں کے مطابق اگر ان اڈوں کے خلاف پولیس کاروائی کرتی تو انہیں اپنے ہاتھوں میں جھاڑو نہیں اٹھانی پڑتی ان لوگوں کا آروپ ہے کہ گاؤں میں عوید شراب کے سیکڑوں بھٹے چل رہے ہیں جس کی وجہ سے یہاں کی نوجوان پیڑھی برباد ہو رہی ہے گاؤں کی مہلاؤں کی اس مہم سے جھارکھن کی سماج کلیان منتری لویس مرانڈی بے حد پر بھاویت ہیں کیونکہ سراب سے سب سے زیادہ اگر سوشیت اور پیڑیت ہوتی ہے تو وہ مہلاؤں ہوتی ہے سپرن وہی بنتی ہے تو مانیہ مکیہ مانتری جی نے آوان کیا ہے کہ جو گاؤں نسامکت ہوگا اس گاؤں کے مہلاؤں کو ہم ایک لاکھ روپیہ دیں گے تو اس طرح کا گاؤں جب آئے گا تو ملسیت روپیس سرکار اس کو پروت ساہن دے گی آدی واسی بہول چھار کھن میں یہ کہاوت مشہور ہے کہ سوریست چھار کھن مست لیکن عشق شاہ اور غریبی کی مار جھیل رہے یہاں کے لوگ یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ شراب کس قدر ان کے پریوار کو تباہ کر رہی ہے ایسے میں مجبوری میں ہی سہی گھر کی دہلیز لانگ کر ان مہلاؤں نے زہر کے خلاف جو جنگ چھڑی ہے وہ قابل تعریف ہے دراصل یہ مہلائیں سراب کے قارن گھر اجڑتے ہوئے دیکھا ہے یا تو پھر گھر بکتا ہے یا پھر گھنے بکتے ہیں ایسے میں ان مہلاؤں نے سراب پینے والے اور بیچنے والوں کے خلاف حلہ بول دیا ہے دھرمبر سنہا دھرمباد آج تک شراب ایک ایسا زہر ہے جو نہ صرف پینے والوں کی صحت خراب کرتا ہے بلکہ پورے پریوار کے زندگی بھی تباہ کر دیتا ہے شراب کے خلاف جھارکن کے مہلائیں اکیلے نہیں لڑ رہی ہیں اتر پردیش گونڈا کے ایک گاؤں میں مہینی آزاد نام کی ایک لڑکی نے تو اکیلے ہی شراب کے خلاف جنگ چھیڑ رکھی ہے دبلی پتلی مہینی کا نام سنتے ہی شراب مافیاؤں کے ہوش اڑ جاتے ہیں کیا ہے مہینی کی کہانی آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں جب سب نے ساتھ چھوڑ دیا مہینی اکیلے ہی گاؤں میں چل رہی دیشی شراب کی بھٹیوں کو تباہ کرنے میں جھوٹ گئی وہ اکیلے ہی لٹھ لے کر گاؤں میں گھومتی اور جہاں بھی اسے شراب کی بھٹیاں دکھائی دیتی تہس نہس کر دیتی گاؤں میں شراب کے خلاف مہینی نے مہینی بھلے ہی اکیلے شروع کی تھی لیکن اب اس کے ساتھ پوری فوج ہے آس پاک سے گاؤں میں شراب نہیں بگنے دیں گے نہیں بگنے دیں گے میرے گھر میں بھی شراب بنتا تھا بہت لوگ آتے تھے بہت برے نظر سے دیکھتے تھے میں نے کہا کہ آج مجھے دیکھ رہے ہیں میرے گھر میں بہت بہنے بھی ہیں دو تین وہ بھی اس طرح ان کو بھی اس طریقے سے دیکھتے رہیں گے میں نے وہی اسی دن شنکلپ لے لیا کہ شراب نہیں بگنے دیں گے میری ممی تو مان کر شراب کی بھٹیاں توڑا لی شراب کو لے کر مہینی کا گصہ یوں ہی نہیں ہے شراب نے اس کے پورے پریوار کی زندگی تباہ کر دی ہے مہینی نے جب ہوش سنبھالا تو اس کے گھر پر کچھی شراب کا دھندہ ہوتا تھا لڑ جھگڑ کر مہینی نے گھر میں چل رہی شراب کی بھٹیوں کو بند کروا دیا لیکن جب شادی ہوئی تو وہاں بھی شراب نے اس کی زندگی میں زہر دھول دیا میری سادی ہو گئی میں سسرال گئی میرا ہشبینڈ بھی شراب بہت پیتے تھے میں نے بہت منع کیا لیکن وہ مانے نہیں وہ کہتا ہے تو میں یہاں سے کیوں نہ چلی جاؤ میں نے پھر اپنے مائے کے واپس آگئی شراب کی وجہ سے مہینی نے اپنے پتی کو چھوڑ دیا لیکن مائے کے آ کر اس نے ساماجک برائی کے خلاف اکیلے ہی مورچہ کھول دیا مہینی کے جذبے کو لے کر گاؤں کی باقی مہلائیں بھی اس کے ساتھ ہو گئی ہیں دیکھتے ہی دیکھتے گاؤں کی تصویر بدل گئی دیشی شراب کی بھٹیوں کے لیے بدنام اس گاؤں سے شراب مافیاوں کے پیر اکھڑ گئے جو میرے ساتھ میں کچھ مہلائے ہیں وہ میرے ساتھ دے رہی ہیں اور جو نہیں دے رہی ہیں ان سے میں کتہ ہی نہیں کہوں گے کہ آپ میرے ساتھ دیجئے کیونکہ مجھے میں نے جتنے شراب سے سو سڑ ہوئی ہوں اس کے کھلا میں ہی میں نے دیکھا ہے کہ میرے جیون میں جو بیتگت ہے اس سے بہت ہی شراب سے نقصان ہو موہینی اور اس کی ٹیم اب گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کو شراب کے خلاب جاگرک کر رہی ہے ان لوگوں کا سپنا ہے کہ دیش کا ہر گاؤں شراب سے مکت ہو بھی قسم کہو کہ ہم لوگ سراب نہیں بننے دیں گے انہیں بھگنے دیں گے انہیں جہاں بھی بڑھتی ہیں ہم لوگوں کو نجر آئے گی وہاں توڑتے رہیں گے انچل شریواستب گونڈا آج تک بیہار کے گیا زلے کے گاؤں کے لوگ پچھلے تیس سالوں سے بینا بجلی کے رہ رہے تھے ایسا نہیں ہے کہ گاؤں میں بجلی پہنچی ہی نہیں تھی بلکہ تیس سال پہلے چوروں نے اس تار کو چورا لیا تھا جس کے ذریعے گاؤں میں بجلی پہنچتی تھی سرکاری محکمے کو اس گاؤں میں دوبارہ بجلی کے تار پہنچانے میں قریب تیس سال لگ گئے تیس سال بعد جب گاؤں میں بجلی پہنچ چی تو ہر طرف پوجہ پاٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا کہیں پوجہ پاٹ کہیں ہو رہی ہے نماز بجلی کے تاروں کے سنگ اس گاؤں میں آئی ہے وہ خوشیات جس سے ہر طرف جھوم رہے ہیں بیہار کے گیا کے ڈیا اے گاؤں میں تیس سال بعد بجلی پہنچی ہے بجلی آنے کی خوشی میں ہر دھرم کے لوگ اوپر والے سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ ان کے گاؤں میں بجلی اسی طرح چوبیس گھنٹے آدھی رہے ہیں گاؤں والوں کے مطابق تیس سال پہلے گاؤں میں بجلی آتی تھی لیکن چوروں نے بجلی کا تار چوری کر لیا جس کے بعد سے گاؤں میں بجلی کی سپلائی بند ہو گئے سرکاری اپساروں کے چکر کاٹتے کاٹتے یہ لوگ تھک گئے لیکن کہیں سنوائی نہیں ہوئے بجلی نہیں ہونے سے سب سے زیادہ دکت گاؤں کے کسانوں کو ہو رہی تھی جہاں پور میں جب دعا مانگ رہے ہیں کہ ان کے گاؤں پر بجلی کی کرپا ایسی ہی بنے رہے ہیں پنکچ کمار گیا آج تک خبر اب لکھنو سے ہے جہاں پر راہول گاندھی کو کالے جھنڈے دکھائے گئے کالے جھنڈے دکھانے پر بڑی بی جے پی اور کانگریس کار کرتاؤں کی بھیڑ پر پولس کو لاتھی چارج کرنا پڑا بی جہاں پڑا جہاں پڑا